فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں گولڈن ہیٹس کالونی پلنے نمبر ٹو تھاٹین راجندنگر حیدرباد سچ نیوز کے بنال اقوامی خبرنامے میں آپ سبی کا استقبال ہے شروعات کریں گے اسرائیل سے امریکی صدر جو بائیڈن میڈلیسٹ کے اپنے پہلے دورے میں اسرائیل پہنچ گئے ہیں اسرائیلی صدر حیدروک نگرین وزیراعظم نفتالی پینٹ اور نامزد وزیراعظم یائل لیپٹ نے ائرپورٹ پر ان کا استقبال کیا صدر جو بائیڈن نے اپنی آمد کے بعد اسرائیلی لیڈرز کے ساتھ ائرپورٹ پر پریس کانفرنس کی بائیڈن نے اپنی گفتگو میں میڈل ایسٹ میں اسرائیل کے انزمان کو آگے بڑھانے اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے آزم کا ظاہر کیا اسرائیلی وزیراعظم یائل لیپٹ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف عالمی اتحاد کی تزدید پر باتچیت کریں گے یہ جو بائیڈن کا اسرائیل کا دسوہ دورہ ہے لیکن امریکی صدر کی حیثیت سے پہلا دورہ ہے وہ اسرائیلی خیادت سے ایران کے ساتھ جوری معاہدے پر مذاکرات اور فلسطینی ریاست کے قائم کے لیے طویل عرصے سے رکے ہوئے مذاکرات پر باتچیت کریں گے چار روزہ دورے میں بائیڈن اسرائیلی فلسطینی اور سعودی عرب کے حکام سے باتچیت کریں گے اگلی خبر سری لنکا سے سری لنکا کے وزیراعظم رینل وکرماشنگے نے آج ان کے دفتر پر اعتجاجوں کے دھاوا بولنے کے بعد فوج کو ملک میں امن اور انتظام کی بحالی کے لیے جو بھی ضروری ہو وہ کرنے کا حکم دیا ہے وکرماشنگے نے یہ حکم کل ملک سے فرار ہونے والے صدر گوٹبیا راج پکشی کی جگہ بطور خائم مقام صدر مقرر کیے جانے کے بعد دیا صدر کے ملک چھوڑ کر چلے جانے کے فیصلے سے مظاہرین میں خصہ مزید پڑ گیا اور وہ وزیراعظم کو بھی ملک سے چلے جانے کا مطالبہ کرنے لگے وکرماشنگے نے ٹی وی پر اپنے ایک خطاب میں مظاہرین سے اپنے زہر خبزہ دفتر اور دیگر سرکاری امانتوں کو چھوڑنے اور حکام کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی حالانکہ مظاہرین نے اس کی اس اپیل کو نظر انداز کر دیا اگری خبر پاکستان سے پاکستان میں ہندو برادری کی ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ایک بار پھر منظر عام پر آیا ہے میڈیا ریپورٹ کی مطابق پاکستان کے صوبے سندھ میں ایک ہندو لڑکی کو پہلے اخواہ کیا گیا اور پھر اس کی شادی مسلمان نوجوان سے کرا دی گئی متاثرہ کے گھر والے اپنی بیٹی کی بازیابی کی ترخواست کر رہے ہیں اس پر ہندو برادری کے لوگوں نے احتجاج بھی کیا دوان اخبار کی ریپورٹ کے مطابق کرینہ نامی لڑکی کو ایک ہفتہ پہلے دادو کے خب سے خاضی احمد کے انار محلے سے مبینہ طور پر اخواہ کیا گیا تھا دوان اخبار کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندو برادری کے لوگ لڑکی کی جلد اس جلد بیازیابی کا مطالبہ کر رہے ہیں ہندو برادری کے افراد نے نواب شاہ میں زرداری ہاؤس کے سامنے احتجاج کیا مستحل افراد نے مرکزی سرخوں پر مارچ بھی کیا سابق صدر آصف علی زرداری سے بچی کی بازیابی میں مدد کا مطالبہ کیا پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک ہندو لڑکی نے مسلم لڑکے سے محبت کرنے کے بعد کراچی کی عدالت میں شادی کر لی مخامی پولیس کا کہنا تھا کہ کارینا کو اگوا نہیں کیا گیا تھا وہ خلیل رحمان کے ساتھ فرار ہوئی تھی اور کراچی میں کوٹ میریج کی تھی ایک افسوسنا خبر مصر یعنی جب سے مصر میں ایک دلخراش حادثے نے پرے ملک کو ہلا کر رکھ گیا ہے اطلاع کے مطابق تریویلر الٹنے سے کم سے کم سات بچے دریائے نیل کی موجوں کی نظر ہو گئے ہیں مرنے والے بچوں میں چھے حقیقی بھائی بتائے جاتے ہیں مصر کے جنوب میں ایمبولنس آتورٹی کو ایک ریپورٹ ملی جس میں کہا گیا ہے کہ ایک تریویلر پر دس افراد ایک شخص اس کی اہلیہ اس کی ماں اور سات بچے جن میں چھے بھائی بھی شامل ہے حادثے کا شکار ہو گئے ملائی مصر کے جنوب میں ایمبولنس آتورٹی نے پانچ ایمبولنس کو حادثے کی جگہ پر روانہ کیا امدادی کارگونوں کی کوششوں سے ایک شخص اس کی بیوی اور ماں کو بچا لیا گیا جبکہ علمناک حادثے میں سات بچے چل بسے دو بچوں کی لاشے مل گئی تھی ان کی عمرے گیارہ سے تیرہ سال کے درمیان ہے اس کے علاوہ دیگر لاپتہ پانچ بچوں کی لاشے بھی نکال لی گئی ہیں ان کی عمرے چودہ سال سے کم ہے اگلی خبر کینڈا سے کینڈا کے رچمان ہل میں واقعہ ہندو مندر میں مہاتمہ گاندی کا مجسمہ توڑے جانے سے ناراض وہاں کے ہندوستانی ایمبسی نے جمعرات کو اس معاملے کی فوری تیخات کا مطالبہ کیا سی بی سی نے یوک ریجنل پولس کے حوالے سے بتایا کہ پانچ میٹر انچے اس مجسمے کو وشنو مندر کے پیس پارک میں توڑا گیا پولس نے کہا کہ وہ تیخات کر رہی ہے کہ اس واقعے کو کس نفرت انگیز تاثب کی بنیاد پر انجام دیا گیا یوک ریجنل پولس کی ترجمان ایمی پریڈو نے کہا کہ مجسمے پر ریپسٹ اور کالستان جیسے ناغوار الفاظ بھی لکھے گئے انہوں نے کہا کہ یوک ریجنل پولس کسی بھی خسم کی نفرت پر مبنی واقعے کو برداشت نہیں کرے گی جو لوگ نسل خومیت زبان رنگ مذہب عمر جنس کی بنیاد پر دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے خلاف خانون کی طرف سے اجازت دی گئی زیادہ سے زیادہ حد تک مخدمہ چلایا جائے گا تو دنیا بھر کی خاص خبروں میں آج اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سچنی جرمنٹن سوپر اسپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جوادزار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینکالوجی دینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدرباد